صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کا ہمیں ادراف ہونے چاہیے کہ جس الکشید ہے جان الکشید ہے اب جان کا تعلق کسے حاصل کیا جائے اس کا جو آسان طریقہ ہم دیا اکرام علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں بلتا ہے وہ مراقبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حرام مراقبہ فرمایا تمام اور یادہ کہ آپ حالات پڑھئیے ان میں مراقبے کا ذکر ہے تمام اور یادہ علیہ السلام نے کہنا میں غور و فکر کیا مراقبہ تو ملکبہ کنسنٹریشن اسی چیز پر غور و فکر کرنا حضرت ڈائیم علیہ السلام کے واقعے میں یوں نے ستاروں کو دیکھا کہ یہ میرا خدا ہے یہ تو دھو گئے میرا خدا کیسے ہو سکتے ہیں چان میرا خدا ہے سورا میرا کفک کول ہے یہی مراقبہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ حضرت صرف دیس مینٹ پندلہ مینٹ سے دیس مینٹ رات کو سونے سے پہلے یا جن بھائیوں کی جیوٹی رات کو ہے صبح کو سونے سے پہلے صرف پندلہ مینٹ اگر مراقبہ کر رہے ہیں تو مراقبے کی جو فائدیں وہ بشمار ہیں آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے اندر کشش اور خوبصورت میں اضافہ ہو جائے گا آپ کسی کو بات کر کے اس کے بہت آسانی کی ساتھ متمہین کر دیں گے آپ ریلیکس ہوں گے آپ کے اوپر وسوسو اور دیبودہ خیالات کی یلدان ختم ہو جائے گی کتنا ہو سا یہ پندلہ مینٹ روز ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وہ دن ہوئے رات ہو ایک وضو کریں وضو نہ وضو کا وقت نہیں ملتا وہ ہاں دور رہے تاکہ وہ جو ایک قسل مندی ہے وہ دور ہو جائے اور جب موز ہاں دور رہے ہیں بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر رہے ہیں اور یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یہ سب جانتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے لیکن اللہ کے دیکھنا ہمیں اس لیے نظر میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے دیکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں جب ہم بار بار اس طرح توجہ کریں گے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے اندر یقین کا پیٹن متحدق ہو جائے گا اور یقیناً یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حضور گرم سے اللہ کے بعدے کے مدامیق منہ کو دیکھ لیں گے اور اللہ کا دیکھ لیں جے وہ زندگی کا مقصد پورا کرتا ہے اس لئے ایک آپ کے پاس دلخواست ہے آپ وزیر آدم کو یہ صدر کو دلخواست دینا چاہتے ہیں ایک صورت یہ کہ آپ اس کی مارک و دلخواست دیں ایک صورت یہ کہ آپ رائلہ دلخواست دیں ان دونوں میں جو پھرچ اب آپ کے سامنے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ کہا جا کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تو ہمارے اندر ہے اللہ تو ہماری ریانت اللہ کا خریر ہے اللہ تو کہتے ہی ہے کہ منہ انسانوں کو بنائیں اس لئے کہ میرے تعریف انسانوں کے ساتھ ہو اب یہ ایک بات کہا جا دیئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلدہ کو نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھ سکے گا ایک سوال ہے انشاءاللہ